مرحبا 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 ہم سے زمانہ ہے ہم سے ہے جہاں درد و ہمت میں ہمتا ہے کہ دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان یہ اپنا پاکستان نہیں بکھیا یہ ایک پوشی بھی نہیں بکھیا پاکستانی ہے جس پاکستانی ہے جی ناظرین دل اپنا پاکستان کی طرف سے محمد ڈاکٹر ہوبا امیر اور میرے ساتھ ہے انتخاب احمد ملیہ غزت اور ہم اسکر موجود ہے ٹی سی ایف کے فنڈ ریزنگ جنب ہے یہ ایک اینوال ایونٹ ہے جو ہر سال ہوتا ہے اور دنیا کے مختلف شعروں میں ہوتا ہے وانکور میں بھی یہ سلسلہ بہت سالوں سے جاری ہے اور ہر سال پر وہ یہاں پر بہت نوبل کارس کے لئے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہماری کمیرٹی کے بہت ہی نمایا لوگ موجود ہیں اور جو لوگ جہاں وہ کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی بچوں کی جو انڈیس پریبلیجڈ ہیں اور ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ صد یہاں موجود ہیں اور یہاں پر ایک پروگرام بھی ترکیب کیا گیا ہے یہاں پر میوزک کی ہے یہاں پر اشائیہ کا بھی احتمام ہے مقصد ہے آج کے اس پروگرام کا آج کے اس ایونٹ کا وہ ہے کارے فیر یعنی بچوں میں تعلیم کو عام کرنا اور اگر آپ دیکھئے تو ڈی سی ایف جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنے کیلئے کام کرتا ہے میں یہ کہنا چاہوں کہ بہت اچھا قوز ہے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیں اپنی کمیونٹی میں اور اس طرح کی فنکشنز کو بہت اچھے طریقے سے پرموٹ کر رہے ہیں یہ لوگ بہت اچھا موسکل فنکشن ہو رہا ہے ڈینر ہے اور میں تو بہت اچھا موسکل کر رہا ہوں جی بلکل ناظرین آج کیونکہ انٹرنیشنل ڈے اف لٹریسی ہے دنیا میں تعلیم کو بنانے کا دن بھی ہے آج اس کو بنایا جا رہا ہے اور یہ ایونٹ اسی لحاظ سے اس سے کونسائٹ کرتا ہے کہ لٹریسی کس طریقے سے اپنے ملک میں بڑھائی جائے وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرح راقب کیا جائے بلکل دیکھیں علم جو ہے اس کے بارے میں تو آپ کو بتائیں کہ کتنی احادیث آئیں ہیں اور جو قرآن مجید فرقہ نے ہمیں نازل ہوا تو جو پہلی آیت نازل ہوا یعنی قرآ وہ آپ اس سے تعلیم کی اور علم کی حمیت کا اندازہ لگائیں اور بے شکر احادیث ہیں جو حضرت محمد مسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں میں جس میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ میں آپ کو بیان کروں کہ علم کا حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض ہے علم حاصل کرو جائے اس کے لئے تمہیں چین جانا پڑے تو علم کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے مذہبے بھی بہت ہیں اور معاشردی طور پر کی سماجی طور پر بھی اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ آگے مڑھنا ہے زندگی میں تو علم بہت ضروری ہے سلسلہ میں منا کرتی گئی تقریب اور بچوں کے لئے تعلیم کا ایک سلسلہ شکل کرنے کے لئے سلسلہ شکل کرنے کے لئے یہ بلکل میں آپ کو بتانا چلوں کہ DCF نے اپنے سکولوں میں صرف لیڈیس کو صرف لیڈیس کو انہوں نے ٹیچر رکھا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے لیڈیس کو ٹیچر رکھنے کا کیونکہ وہ سینگ ہے کہ اور جب ماں پڑے لکھی ہوگی تو بچوں اول آز بھی پڑے لکھی ہوگی اسی طرح قوم بھی پڑے لکھی ہوگی بلکل اور ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جو DCF کی کچھ بہت بھی نمائیہ لوگ ہیں جنہوں نے کنٹیبیٹ کیا ہے جو کہ اس لیڈن کو کامیہ بنا رہے ہیں ان کے کچھ کامنٹس بھی لی ہیں کچھ آٹ انٹرویوز انتخاب صاحب نے ریکارڈ کی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ناظرین دل اپنا پاکستان میں آج ہمارے مہمان ہماری مہمان لبرل پاڈی کی ایمز پی اکرا خالد ہے یہ سرپائید ہے انکور والا اور آئیے اکرا خالد سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے مطاقت کرتے ہیں ہمارے مدعا کو تجربوں سے پاکستان ہمارے مکتا ہے ہمارے ممکنن ہمارے مدعا کو یہ choirہ ہمارے بعد ہمارے پاکستان کتے رہا بئے جویکم retiring وہ جویلی ہمارے کے لیے یہ جلح کر سندول Yayو ہمارے 51年 شکریہ ہمارے کیلئے سچاکر اس کے درستے دوسرا ق weetنے پاکستان تمام کیلئے ضرورتے ہیں ان شاید پاکستان ان کی طور پاکستان تو اچھے اگر کم میند کمیت missed. جو کمیتا ہے. جایی کنید مجھے الگتا little into Pakistan ہے! ہمارے کے امید مجھے اینکم ، لیمان اس کے بارے کنید صور جاہمانا sہم نیمان دنیا کمیتا ہے اور یقین 똑ریٹ ہے مجھے کنید صور کنید صور جاہمانا کنید صور جاہمانا. تنید صور جاہمانا ہے ملکہ اپنے پاکستان ملکہ اپنے پاکستان ملکہ اپنے پاکستان ہمارا ہم چند ستارے جتے ہمارے ہیں گریہ کے گارے جنت سے بڑھتر منصر ہمارے ان کو سجائیں یہ ہم میں تھانی ہے دل پاکستانی ہے دل پاکستانی دل پاکستانی ہے دل پاکستانی دل پاکستانی ہے دل پاکستانی خوش زائقہ مٹھائیاں کھانی ہو یا نمکو کھانا ہو چاٹ سموسے یا گول گپے کھانے کا دلچارہ ہو یا حلوہ پوری کا موٹ ہو تو آئیے پاک پنجاب سویٹس اور امدہ مٹھائیوں کا لطف اٹھائیے مٹھائیاں، نمکو، چنہ پوری، گیٹرنگ اور بہت کچھ پاک پنجاب سویٹس 128 اور 96 کے کارنر پر پاک پنجاب سویٹس سندے دیلائیت سپیشل ایٹالیان جلائٹو آئیسکریم کھانٹرز سندے دیلائیت سپیشل ایٹالی آئیسکریم کھانٹرز بہت ساری مجھدار آئیسکریم ہے آئیسکریم شیخز فرش جیسیس میکو لسی سپیشل لہری فانودہ سپیشل لہری فانودہ سپیشل لہری فانودہ سپیشل لہری فانودہ سندے دیلائیت سنت سے بڑتر منصر ہمارے ان کو سجائیں یہ ہم نے تھانی ہے دل پاکستانی ہے دل پاکستانی ہے پکستانی سلام علیکم نمید عیقی کیا لیتا ہے اور موید ہے ہمیں شکریہ مجھے شکریہ شکریہ جواری ہمزہ ملے امار کازی حدیر ایدر جواری ہمیں شکریہ شکریہ ہے ہمیں شکریہ جاہا مجھے آڈان کہ امار جاہا ہمتر مجھے اگل اگل خوارتی اس سلام یہ ہے جو سلام ہمارا جاہا ہمارا ہمارا نیا ت desperately ان کی ہے ا 혹시 آپ کو بمنمک المجیدسب کرتا ہے ہممتنے ہیں ان کا علاق کردام شئر جزا ثم تو وعدم کرنے ہو اضاف translator انشاء ہے جنود کلیج کے اس قرب کیلی تрастہر شياروشم پر یابیosters ٹھائی ایک دیکھنے کے مناسب ہے والسی که آپ کا امترض ہے تنصر ہی ایک دیکھنے کو اتخاف منتعام کی طریقا جانتے ہیں ہمانے پیوات بھائنے جاتے ہیں کی کاریười بھی کاریل طرقا ہم آپ کی طرف خدا ہو اتران چیز کے لئے watک فکر اور ایک دیکھنے ہم جائیں تب آمد ہے اچھا ہم امشان ہے تو دیکھنے کے ساتھ کاریل ہمشتر کے لئے ہم سب سے کی طرف دیکھنے مجھے انتظر جوازی انتظار جوازی ڈیوی مطلعہ مقام بھی جوازی کا ایک ہلا ہوتا ہے من اللہ کی امید ہے کہ وہاں سے شدود ہے کیا ہے کہ ایک بات کی طرف پرلیمتے کا ایک را خلاف لیمتہ ہے ہی سلام علیکم ہمیں اید ہی سلام اید ہماری درستان ہمیں اید ہماری درستانی پاسی کنید ہمیں سب سے اس کے درمانے ہندے کے ساتھ چاہتے ہیں تمام ہے اس وقت مجھے جس بائے اسلام علیکممم سب سے بہت بہت دور ہے تو پرید ہمیں ہمتے ہیں جوزنس فوندائن کا ڈمی شدہ کرتا ہے لیکن یہ پیس نہیں کیا ہم実ہ کتلی دور ہے میرے باتے ہیں مجھے اختلابیتا ہے مجھے اختلاب Directive قیم حثورت طرف انجتا بہت مطالت کامیٰ انجتا ہم صاحب مجھے اختلاب مجھے مجھے ہے that it needs to happen in order for a country to progress it is individuals like yourselves through volunteering your hours through donating your dollars and your hard-earned money to help humanity without persons like yourselves the whole of the world would collapse i think because we are what we make our world to be and our world is what we make it to be so I want to thank all of you for coming out here today for your dollars, for your time educating a person like that little boy whose daughter is standing before you today speaking as a member of parliament so thank you all for your fantastic work and for your continuous contributions to a great cause thank you I do want to take a minute to talk about a fundamental right the right to security, the right to life we've all seen what is happening in Myanmar in Burma in the Rakhine state with the Rohingya and I am quite I have no words the level of engagement the level of interest by Canadians all across Canada in this issue where the United Nations is claiming that there is a genocide that is occurring not just today not just over the past week but over the past 30 years where a minority has been prosecuted has been persecuted and continues to be I encourage all of you to step up and do your part as a civil society as individuals as parts of humanity I know that the government of Canada has strongly condemned has really put the pressure on Aung San Suu Kyi the state councillor as well as the government of Myanmar to really step up and to intervene in this issue and to really stop the human rights abuses that are occurring I myself as a member of the International Human Rights Subcommittee in Ottawa I've been working on this very specific issue for the past two years and we've provided recommendations to the government of Canada and we continue to be engaged and we continue to work very hard towards ensuring that the displaced persons the Rohingya minority are at the very least have the basic necessities are at the very least have the security at the very least can be able to flee and to be able to eat and to take care of their children and we continue to work on that matter so I encourage all of you to really engage on this issue and to be aware and to do your part as I am doing my part because quite honestly I feel that this world is nothing if we don't all give our one drop to the building of it the world that we leave today is going to be the world that our children are going to grow up in tomorrow and let that little boy who was my father wanted a better world and so he educated himself he educated his children so that they could contribute to the building of a beautiful world that is Canada that is Pakistan that is so many other countries that is humanity that you all are part of so I want to thank you all in advance for all of the great work that you're doing for the Citizens Foundation I want to thank you all for your engagement in the Rohingya issue I want to thank you all for being engaged in civil society here in Canada and I want to thank you all for hosting me here tonight thank you very very much thank you Ikhra that was so emotional I had tears in my eyes for a large majority of that thank you again so next up we have we'd like to invite to the stage the Consul General of Pakistan in Vancouver the Ceremonies the events with TCF Vancouver is holding who are here I have seen the presentation of Mr. Wasim Javed about the contribution of TCF it's indeed a remarkable achievement as you have seen over 200,000 students are being taught in the schools which are established by the TCF thank you Dr. Tharik up next we'd like to invite Abdurrahman Aliboy one of TCF's owners to the stage to share his personal story working with TCF As-Salaam-Alaikum my name is Abdulrahman Aliboy and I come from a very small town in Pakistan called Gawadar I am the TCF supporter since 2003 my journey with TCF started when we collected funds in Jada Saudi Arabia to build a first quality school in Gawadar I was given the task to go to Pakistan and look for an efficient NGO who can run a good quality school in Pakistan I met three NGOs all NGOs were good but we preferred TCF over others due to four reasons number one TCF's management is fully committed and they give money from their pocket rather than asking any money from them number two TCF hires only as a women teacher all the ladies teacher to create employment in Pakistan to provide the quality education in Pakistan this wonderful family went went to Pakistan in 2015 visited our school in Islamabad and in Karachi they were so impressed with their schools that in September 2016 they decided to donate a school in Karachi at the cost of 300,000 dollars in the name of Gadi 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 but sometime things happen beyond our imagination the MOU of the school was signed on 15th of September 2016 the first payment was made on 16th of September 2016 and on 8th of October I received an email from Janet which read as follows of the house it is with a great deal of sadness I wish to inform you that Gadi passed away very peacefully the evening of September 28th just after 11pm at the NAMU hospital he was buried he was buried on September 29th with a special prayer for him at the Slavic Center of Nanaimo I will remember him as a loving husband a very close friend a caring father anointing grandfather and as an intellectual in a spiritual charge please praise that God accepted him into paradise we should also pray to almighty Allah to accept the service for Gadi Faru and grant him generous he was no one hand with a big heart faru's family fully supported his life and NAMU even the work to settle make the settle to see him introduce NAMU and we are very very lucky to have a brave lady with us who decided to complete the mission of our land husband and build the Kamara Mumpal's campus in Karachi so let's welcome each other as Salaam Alaykum I'm sorry I have two different price music here at the stage I'm delighted to be here tonight to speak a few words about the project that my late husband Dr. Ghazi Groot and I have TCF but first of all I must go back to 1969 in his PhD thesis on labor force in Pakistan one of his conclusions was that if a country neglects to educate its rural girls usually the last group to be provided with education then that country will not develop and these words have been shown to be true many many times since then he stressed the importance of education for all throughout his illustrious career with the international labor office and the UN population fund and when we both retired from the UN in the early 2000s we decided to make education the theme of our efforts to give back we went looking for non-government organizations focused on education in Pakistan where we knew there was a great need for support and ones that had a Canadian branch so that we could get a tax receipt and so spread our resources further one of our jobs in the UN of both of us was to evaluate non-government organizations so we knew what we were looking for sustainability quality professional running and low overheads we were first then introduced to DIL developments and literacy through UN France and with DIL we now have a primary school for destitute children in North Nazgabaya it has been oversubscribed since the day it first opened its doors while on our visit in Geneva where we been stationed for many years we were introduced to TCF the dog of our friends there was fundraising for TCF in Switzerland we did our background checks and then while on a visit to Pakistan in 2015 we had an opportunity to visit the TCF school complex in South Karachi which had a primary section and secondary section and where a trade school was to be built we also visited the administrative offices of TCF and were very impressed with the professionalism which it was being run we started thinking that while primary education helps students and families with a number of important issues such as health hygiene diet security number of children and so on someone in the family needs to get a secondary education and likely a trade skill to raise that family out of poverty and on its way we then negotiated with TCF to build a secondary school at the Taser Town campus which is really further out of Karachi than North Nazgabai There were several primary TCF schools in the area but no secondary one at that point This project started construction last year and the plan is to have it open for classes in April 2018 in Shabbat The TCF office in Canada especially in Alman and Aliboy have been very good at keeping me up to date on the progress of the school including pictures and so on The secondary school will be named the Kamar Munkaz campus for Gazi's parents His father was the first person in his village in the Punjab to go to university and he was a secondary school teacher by profession His mother never went to school but was one of the brightest people I have ever met I have often thought about the lost opportunity that she represented and this brings me back to the theme of tonight empowering women through NGOs like TCF where the emphasis is on education for all children we can unleash the potential of the girls of Pakistan that they represent for the good of the family the village the city and the country thank you very much because we we have an amazing TCF team here so I took them to the school all the three girls and mom and believe me they did not ask for any money they did not ask for any books uniform any funds they took the three girls and they thanked me for bringing them and the mom was very happy because her girls were safe so that was a new perspective that opened to me Vancouver ki jaan dil apna Pakistan تو وہاں پہ آپ کو والنٹیز ریسیف کر لیں گے اور آپ کی ٹیبلز تک گائیڈ کریں گے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بہت سے کام ہوتے ہیں بیکگراؤنڈ میں جو کہ شاید احساس نہیں ہوتا دیکھنے میں کہ اس طرح کام ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ کام ہوتا انتخاب صاحب بھی بہت بہت شکریہ اپنا کہ آپ نے ہمیں کبرج دی اور عزو بھی آپ دے رہے ہیں تو تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ ناظرین دیکھتے رہی ہے دل اپنا پاکستان تینکیو بری مچ ناظرین دیکھتے رہے ہیں تینکیو بری مچ ناظرین دیکھتے رہے ہیں موسیقی 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 ہم سے زمانت ہے ہم سے ہے جہان جورت اور حمد میں ہم سا ہے کہان ہم سے زمانت ہے ہم سے ہے جہان جورت اور حمد میں ہم سا ہے کہان ہم سے زمانت ہے ہم سے ہے جہان جورت اور حمد میں ہم سا ہے کہان اپنا ہی چرچا دردی سے آتما اپنی شجاہ